السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تازہ ترین نوٹفکیشن ہے جی اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کے لیے بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے پینشنر ہیں تب بھی آپ کے لیے زبادست خبر ہے دوران سرویس اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سپر انویزشن تک جو اس کے لوائکین ہیں ان میں سے پرارٹی ون جو اس کی وائف ہے یا بچے ہیں تو گورنمنٹ کی ایک جواب دی جاتی ہے ایک بڑی ایک ابحام تھا کہ جی ایک اگر سرکاری ملازم ہے دوران سرویس اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی اگر وائف یا اس کا کوئی بچہ بیٹا بیٹی اس کو اس کی جگہ پہ سرکاری ملازمت دی گئی ہے تو کیا جو اس کی تنخواہ ملتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار چار کے بعد یہ ایک نوٹفکیشن آیا تھا بلکہ دوہزار یہ وفاقی ملازمین کے لیے دوہزار چار کے بعد ہے اور یہاں پہ دوہزار سترہ کوئی ایک نوٹفکیشن آیا تھا کہ جی اگر دوران سرویس اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو فل تنخواہ ہے وہ اس کی سپر انویشن تک ملتی رہے گی کیا مطلب ہے ساٹھ سال اگر اس بندی کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی کس کی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی عمر نہیں ہو جاتی اگر پچاس سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی ہے اگر پچاس سال کی عمر میں ایک بندی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اگلے دس سال جب تک اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ ساٹھ سال کا ہوتا تو دس سال تک اس کی ساری تنخواہ جو ہے اس کی جو لوائکین ہیں ان کو ملتی رہتی ہے جس کے نام پہ بھی بنے گی جو پرارٹی ون ہوگا جو جیسے وہ میں آلڑی ایک شیئر کر چکا ہوں ویڈیو ہے کہ جی پرارٹی ون کون ہے سب سے پہلے پرارٹی تو بیوہ ہوتی ہے پھر بیٹا پھر بیٹی تو اس طریقے سے جس کو بھی جو اس کے لوائکین میں شامل ہیں ان کو وہ جو تنخواہ ہے وہ ملتی رہتی ہے لیکن ایک ساتھ اور بھی ایک ابھی ایک پیکج ہے جو دورانے سرویٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک ملازمن دی جاتی ہے اب یہاں پہ ایک کلریفکیشن ریکوائیڈ تھی کہ جی اگر ایک وائف ہے بیوہ ہے اس کی اپنی تنخواہ بھی اب وہ لے رہی ہے اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ جو اس کی تنخواہ ہے جو پینشن پینشن تو نہیں ہے جو تنخواہ ہے جو متوفی ہے تو کیا وہ بھی ملتی رہے گی اس کو یا نہیں تو یہ بڑا اہم نوٹفکیشن کلریفکیشن ہے جی یہ فنانس ڈیوین پنجاب کی طرف سے یہ نوٹفکیشن ہے کہ یہ بالکل اگر دورانے سرویس ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی جو وائف ہے یا کوئی اس کا لوائکین میں سجو بھی ہے اس کو وہ اصل میں او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے تو اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے تو جو بندہ جو برتی ہوتا ہے وہ تو جو بھی پوسٹ ہوتی ہے اس پر برتی ہوتا ہے تو اب اس کی جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے جو ملازم تھا تو وہ ایس ڈی اس کی جو پوسٹ ایک بنا دی گئی ہے تو اس پر اس کی تنخواہ بھی اس کو ملتی رہے گی اور جو وہ اپنی جاب کر رہی ہے اس کو بھی اس کو تنخواہ ملتی رہے گی یہ بڑی اہم نوٹیفکیشن ہے وفاقی ملازمین کے لیے آر لیڈی ایک نوٹیفکیشن یہ آر لیڈی شیئر کر چکے ہیں یہ گلیکسی والد نے یہ شیئر کیا تھا کہ جو وفاقی ملازمین کی ایک کلیفکیشن یہ ریکوائیڈ تھی کہ کیا کیونکہ یہ فنانشیل اسسٹنٹ پیکج کا جو یہ قانون ہے یہ دس نومبہ دوزار چار کو آیا تھا ایک کلیفکیشن تھی کہ کیا اس سے پہلے جو بندے جن کے ڈیتھ ہو گئی ہیں کیا وہ بھی الیجیبل ہیں کہ نہیں اسسٹنٹ پیکج کے کہ اس پالیسی کے لاغو ہونے سے پہلے اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کیا وہ بھی اس پیکج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے جی کہ نہیں یہ جو پالیسی دوزار چار میں آئی ہے اس کے بعد جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہی الیجیبل ہے اس اسسٹنٹ پیکج سے فائدہ اٹھانے کا تو یہ دو ایک اہم کلیفکیشن تھی ایک یہ والی اور دوسری تو اچھی خبر ہے کہ جی اگر کوئی اسسٹنٹ پیکج پہ ملازم ہے تو اس کو اپنی تنخواہ بھی ملتی رہے گی اور سپر انویشن تک اس کو اس کی متوفی کی بھی تنخواہ ملتی رہے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ